کیا پتا چلا حق شناسی کتاب سے جذباتی تعلق کا دوسرا نام ہے آنکھ بہتی ہے اس حد تک مبالغہ ہے ایموشنل تھنکنگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی آپ جس کے ساتھ بھی جذباتی تعلق محسوس کرتے ہیں نا آپ اس کو دیکھیں تو آپ کی آنکھیں بھر جاتی ہیں آپ اس سے بات کریں تو آپ کی آواز رندھ جاتی ہے کبھی ایسا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کا ایموشنل لنک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہی ہدایت پتے ہیں ہدایت کھویا ہوا بچہ ہے جب ماں کو وہ بچہ ملتا ہے تو ماں کی آنکھیں بہہ بڑتی ہیں سب سے پہلے آپ کو مجھے جذباتی ہدایت ملتی ہے آپ اپنے بچوں کو خام خواہی کہتی ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو قرآن پڑھو پردہ کرو یہ کرو وہ کرو پہلے اس کے جذبات کو ٹچ کیجئے ایموشنل ہم زیادہ گمراہ ہوتے ہیں فیزیکل ہی تو اس کا نتیجہ ہے جب جذباتی ہدایت مل گئی تو وہ قرآن کو سن کر ضرور روئے گا جس کو یہ جذباتی ہدایت ملے گی وہ ضرور قرآن سنے گا یاد دیکھیں کہ ڈر ایک جذبہ محرکہ ہے کہہ لیجئے کہ چیزوں کو بڑھانے لے ایک انسینٹیف ہے محبت پر ایک جذبہ محرکہ آپ جس کو نراز نہ کر سکیں آپ کو ڈر ہے کہ وہ آپ سے روٹنا جائے آپ اس کو کبھی نراز نہیں کریں گے یا جس سے محبت پانی ہو آپ اس کو کبھی پیچھے نہیں کریں گے یہی ہے محبت عبادت بندگی کمال الحب کمال الظل جب آپ کہتے ہیں یا کناب دو تو اصل میں آپ اللہ کو یہ دو جملے بول رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں آپ کی نرازگی سے ڈرتی ہوں اور میں آپ کی محبت کو پانا چاہتی ہوں جب تک دل انوالف نہیں ہوتا کتاب کے ساتھ ہدایت نہیں ملتی تو ایک جملے میں سارے جملوں کو جمع کر دو کہ ہدایت کا سفر جذبات سے شروع ہو کر عمل تک پہنچتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عیسائی گروہ آیا ان کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا تو وہ رونے لگے ابو بکر صدیق کہنے لگے ہم بھی شروع میں ایسے ہی روتے تھے قرآن سن کے پھر ہمارے دل سخت ہو گیا نیا نیا قرآن پڑھنا شروع کرے نا بہت رونا تھا جیسے برسات کی پہلی بارش سے مٹی میں سے خوشبو آنے لگتی ہے آج بھی آپ کسی محفل میں دیکھیں ریوورٹس کو یا پھر کلمہ پڑھتے ہوئے جب وہ شہادہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک دم پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں نجاشیوں کے ساتھیوں کو اللہ کے نبی نے سورة جاسن پڑھ کر سنائی اور وہ ایمان لے آئے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی تو یہ قرآن پڑھتے ہیں ہم کیوں نہیں روتے ہیں ہمارے آنسو بھی ہیں مگر وہ خواہشوں کی تکمیل نہ ہونے پہ من پسند چیز نہیں ملی اس پہ رو رہے ہیں رونا سیکھئے اللہ کے نبی سے یہ بات پسند دیدہ قرار دی گئی کہ قرآن پڑھتے ہو رو اور رونا نیتے رونے جیسی شکل تو بنا لو یہ کب ہوگی یعنی قرآن سے پنایت کب ہوگی اس کو پنانے سے آپ کسی بھی بچے کو دیکھنا پھالنا شروع کر دیں ٹیک کیر شروع کر دیں آپ کس سے پیار ہو جائے گا لوگ ایک پیٹ بنا کر کسی بلی کو اور کسی اور کو پالتے سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پالنے شروع کرتے ہیں تو اس سے پیار ہوتا ہے اور جس اپنے خون کے رشتے کو بھی زیادہ عرصہ آپ نہ ملے تو دل پہ پردہ آ جاتا ہے تو جتنا اس کے ساتھ وقت گزاریں گے جتنا اس کو اپنا ٹائم دیں گے اتنا ملے گا پھر آپ دیکھئے کہ یہاں ایک اتراز کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کی طرح سے بھی ماں کالو صرف ایک کال پہ اللہ نے جنت دے دی حالکہ ہم تو کہت عمل سے زندگی بنتی ہے اور جنت عملوں سے ملتی ہے تو جواب لکھ لیجئے کہ یہ کال ان کے اگلے ارادے اور عظائم کا اظہار تھا یہ کال ان کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا اظہار تھا کہ یہ اندر سے ٹوٹ گئے ہیں تو قرآن سن کر جب اللہ کی طرف آپ آتے ہیں تو معرفت لینے سے پہلے آپ کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور یہ گروہ ایک بہت بڑے گروہ کی نمائندگی کر رہا تھا یہ وہ لوگ تھے جن کو لوگوں کے ڈر نے حق کہنے سے رکھا ہوا تھا آج بھی بہت سارے لوگ ہیں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یہ کلمہ سننے کے باوجود اس کو زبان پہ نہیں لاتے اور ایک اور بھی بات ہی کہ ان کے اس کلمہ پڑھنے سے بہت سارے لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ ہونے والا تھا کیونکہ بادشاہ کے کارندے تھے وزیر تھے ان لیڈ سے آج بھی وہ لوگ جو کسی بھی جگہ معاشرے میں ان لیڈز ہیں کوئی گلوکار کوئی اداکار کوئی فنکار کوئی پیسے والا کوئی کسی جگہ کو بہت زیادہ سوشل وقت کرنے والا وہاں جب وہ ہدایت لیتا ہے نا تو بہت سارے لوگ لیتا ہے اگر آپ کے اپنی پرسنیلٹی میں ایسی کچھ لیڈرشپ نہیں سنا تو دیر نہ کیجئے ایک آپ کے آنے کی دیر ہے بارش کا پہلا قطرہ بن جائیں گے آپ کی دوستیں آپ کے پیارے آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے پیچھے اسی اسلام کو لینے والے بن جائیں گے تو لہٰذا آپ تو پہلے آگے آئیے